بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم آج ہم جماعت نہم کی نظم نمبر دو نات جو ہے اس کی ہم تشریح پڑھیں گے یہ نات لکھی ہے امیر منائی نے آج ہم اس کی اشار ایک تا چار تک کی جو ہے وہ تشریح دیکھیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں نظم کی جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا پورا ایک لیکچر تھا ہمارا نظم کے ٹاپک پہ کہ نظم جو ہے اس کے لفظیں معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ترتیب دینا لڑی میں پرونا منظم کرنا اور نظم کی مختلف اقسام ہے اس پہ بھی بات ہو چکی ہے آج ہم پڑھیں گے نات ایسی نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور صاف بیان کیے جائیں وہ نات کہلاتی ہے آج کی ہماری یہ نات لکھی ہے امیر منائی نے جس کا پہلا شعر جو ہے وہ یہ ہے سبا بے شک آتی مدینے سے تُو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں سبا سبو کی ہوا بو خوشبو اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اے صبح کی تھنڈی ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ تُو مدینے کی گلیاں سے گزر کر آئی ہے کیونکہ تیرے اندر مدینے کے پھولوں کی خوشبو موجود ہے اس میں دو باتیں جو ہیں وہ تشریف طلب ہے سب سے پہلے سبا اور پھولوں کا تعلق اور دوسری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت یعنی اس شعر میں جو ہے وہ ان دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بتایا گیا ہے ایک تو ہے سبا اور پھولوں کا تعلق اور دوسرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ اظہار محبت اب ہم اس کی تشریف دیکھ لیتے ہیں اس مصرے میں شعر جو ہیں شعر جو ہیں امیر منائی وہ ہر سو پھیلنے والی ہوا سے مخاطب ہیں کہ اے ہوا جب تو چلتی ہے تو چار سو تیری خوشبو پھیل جاتی ہے ہوا بھی جب مدینے سے چلتی ہے اور تمام دنیا میں پھیلتی ہے تو وہ الگ ہی انداز لیے ہوئے ہوتی ہے اس کی مہک ہی نرالی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہوا مدینے سے آ رہی ہے اور بے شک ہر جگہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض جو ہے وہ جاری ہے پیغام سبا لائی ہے دربار نبی سے آیا ہے بولاوہ مجھے دربار نبی سے اسی طرح دوسرے مصرے میں شعر جو ہے وہ صبح کی چلنے والی ہوا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تیرے اندر پھیلے ہوئی پیاری خوشبو جو ہے وہ اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ یہ ہوا مدینے کی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلیوں میں سے ہو کر آنے کے باعث تو مہک اٹھی ہے صبح کے وقت چلنے والی تھنڈی ہوا جو ہے اس سے ہمیں فرد ملتی ہے اگر فضاء میں خوشبو بھی شامل ہو جائے تو محول مہک اٹھتا ہے گویا اس کائنات کے لیے جو سب سے عام نعمت ہوا ہے وہ ہمیں شہر مدینہ سے ہی نصیب ہوتی ہے اس ہوا میں مدینے کے گلیوں سے ہو کر آنے کے باعث جو پھولوں کی خوشبو رچی بسی ہے وہ یقیناً میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی خوشبو ہے یاد جب مجھ کو مدینے کی فضاء آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے دوسرا شیر سنی ہم نے توتی اور بلبل کی باتیں تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے توتی ایک خوش آواز چھوٹا سا پرندہ ہے بلبل یہ بھی خوشگلو پرندہ ہے گفتگو باچی تذکرہ ذکر مفہوم ہے کہ ہم نے مختلف پرندوں کی گفتگو سنی ہے سبی کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں جاری تھی اس میں بھی دو باتیں جو ہیں ان کی تشریح کی گئی ہے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجھے تخلیق کائنات اور پرندوں کی زبان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکرہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام کائنات کے لئے رحمت اللی العالمین رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں تو دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں مصروف ہے ہر طرف سنائے مصطفیٰ کی صدائیں گنجتی ہیں توتی اور بلبل کے سینے میں بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے اسی سے وہ آباد ہیں جب شاعر نے ان پرندوں کی صداؤں پر غور کیا ہے تو درود و سلام کی پکار سنائے دیتی ہے دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو نبی رکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے خالی ہو یا جس پر کے دل و جان سے لوگ فدانہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے انسان، حیوان، چرند، پرند، غرص، تمام مخلوقات نے فیض پایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں مما ارسلنکا اللہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تیری آمد سے رونک آ گئی گلزارِ ہستی میں انادل چہ چہا اٹھے بہار آئی بہار آئی یعنی تمام کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمدثنا اور تصویر تو بیان کرتی ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجتی ہے خود اللہ تعالیٰ نے نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بلند کیا ہے اور تمام مخلوقات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود وآلہ وسلم بھیجتی ہے ذرہ ذرہ اس کائنات کا جو ہے وہ توصیف محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہے وہ مصروف نظر آتا ہے شیر نمبر تین ہے جیوں تیرے در پر مرو تیرے در پر یہی مجھ کو حسرت یہی عرضو ہے جیوں زندہ رہوں در دروازے پر مرو موت آجائے حسرت خواہش ہے یعنی مفہوم ہے اس کا کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری حسرت اور عرضو ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر ہی جیوں اور مجھے موت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر ہی آئے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جینے کی خواہش اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر مرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے شاعر کی خواہش ہے کہ جینے اور مرنے کے لیے مدینہ منورہ کی پاک مٹی نصیب ہو مدینہ منورہ وہ سرزمین جسے اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے لیے پسند فرمایا شاعر اس بارگاہ رسالت کے ساتھ جڑنے کی خواہش کرتے ہیں ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ان کی تمام زندگی آقا دو جہاں کے در پر بس رہو اس قریے میں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محق آج بھی موجود ہے ان گلیوں میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلندی شان اور عظمت نصیب ہوئی کہ کل عالم اس کا اقرار کرتا ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمہنہ تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو اسی طرح سے شاعر نے ایک اور جگہ جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں در نبی پر ہی عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کہیں مکامی ہو ان کے در پر قیام ایسا یعنی امیر منائی جو ہیں اپنے خواہش اور عرض کو حسرت کا نام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے زندہ ہوں اور مرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر چاہتا ہوں شیر نمبر چار ہے جمع جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے جمع یعنی ٹھہر جائے جلوہ دیدار ہے یک سو ایک طرف چار سو چاروں طرف میں جس طرف بھی نظر جمع کر دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھائی دیتا ہے جب دل ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہی ہیں چاروں طرف جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس میں بھی دو باتیں جو ہیں ان کی تشریح کی گئی ہے کہ ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے نظر آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہر جگہ موجود ہیں شاعر جو ہیں ان کا دل جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے کی عملی تفسیر بنا ہوا ہے یعنی اسے ہر طرف اپنے آقا کے جلوے نظر آتے ہیں شاعر کی آنکھ صرف آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھنے کی عادی ہے اسے کائنات کی ہر ایک حسین چیز میں صرف اور صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آقس دکھائی دیتا ہے دراصل کائنات کی خوبصورتی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسنِ باکمال کی مرہنِ منت ہے دوسرے مچرے میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب پوری کائنات کی محبتیں ایک صورت اختیار کر جاتی ہیں تو محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجود پاتی ہے اور پھر اس کا رنگ عالم میں چار سو پھیل جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا ہے ہم اپنے دل میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کر لیں تو باقی تمام محبتیں ہیچ ہو جاتی ہیں منزلیں آسان ہو جاتی ہیں دل جب ایک مرکز کی جانے مرکوز ہو جاتا ہے تو ہر طرف آقاِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے عشقِ رسول ہی ہمارا فخر اور ہمارا سرمایہ ہے وہی معتبر دنیا میں سب سے محبت جس کو ہے محبوبِ رب سے جی بچوں یہ تھی آج کی تشریح اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ احتتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ کل کو آپ کی خدمت میں نیریکسر کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ